اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ جیسے ہی صورت جو ڈوبا اور مغرب کا وقت آیا پہلا فریضہ یہ انجام دیا گیا سجاد کے مسائب ہیں لیکن زینب کے ساتھ پہلا فریضہ یہ انجام دیا گیا کہ زمین کربلا پہ تعمم کر گئے میرے مظلوم آقا سجاد نے بھی نماز مغربین پڑھی اور ساری سیدانیوں اور بی بیوں اسی نماز کے درمیان سب جمع ہو چکے یہ اندازہ ہوا کہ ہاں اب کون کون نظر نہیں آ رہا بچوں کو ڈھونڈا جا رہا کہیں لاشے ملے بچوں کے تو بہنیں اٹھا کے لائیں کہیں سوتی بھی سکینہ ملی تو اس کو بیدار کر کے لائیں اور میرا مظلوم آقا سجاد ساری رات کربلا کی ریتی پر پیشانی رکھے ہوئے وَعِ جُمْلَةَ قَيْتَ رَاسُ سُبْحَانَا رَبِّ الْاَعْلَى وَبِحَمْدِ تعریف اللہ کی تعریف یہ ایک مرتبہ فوجِ یزید کی جانب سے کچھ روشنی ہے نظر آئے اب یہ نہیں پتا مجھے کہ یہ پانی لانے والا کون تھا جو شامِ غریبہ کی روایہ لوگ کہتے ہیں زوجہِ حُر پانی لائی پھتا نہیں مجھے تاریخ میں ملا لیں صرف اتنا ملا کہ نمازِ مغربین کے بعد بچوں کو جمع کرنے کے بعد پانی آگئے کون لائیا؟ نہیں پتا پانی آگئے کربلا کی سیدانیوں اور بی بیوں کے لئے مشکل ترین وقت وہ تھا جب انہوں نے پانی دیکھا کوئی بھی ایسا آدمی جس سے آپ کو دلی محبت بیٹا ہو چھوٹا بھائی ہو وہ کوئی چیز مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جائے اور آپ اس وقت وہ چیز اسے نہ دے سکیں جب بھی وہ چیز نظر آئے گی آپ کو اپنا وہ محبوب یاد آئے گا میرا بیٹا میرا بھائی جیسے ہی پانی نظر آیا لیلہ پکاری اکبر بیٹا تُو نے بھابا سے پیاس کی شکایت دی آ دیکھ پانی آگئے پانی نظر آیا فروا نے کہا قاسم بڑا پیاسا تھا آ پانی آگیا اور سب سے بڑھ کے یہ بتائیے کہ جب رباب کی نگاہ اس پانی پہ پڑی ہوگی اور اپنی اچھڑی کوک کو دیکھا ہوگا اور اب آپ پہ کیا گزری ہوگی پھر زینب نے پانی دیکھا مجلس شروع ہوئی تھی صبر اور صلاح زینب جیسی صبر کرنے والی پانی دیکھا اور ایک بار جلال میں آگیا حلی کی بیٹی ہے نا جلال حیدری کہا سجاد ہمیں یہ پانی نہیں چاہیے واپس کر دو جو بھی لایا ہے پانی واپس کر دو خوبی اممہ کیوں کہا میرا حسین پیاسا گیا میرا باس پیاسا گیا میرا اکبر پیاسا گیا میرا ازغر پیاسا گیا اب یہ پانی آیا اب یہ نہیں چاہیے پانی مولا نے ایک بار کہا خوبی اممہ پانی پی دی دی زینب نے کہا نہیں سجاد زینب یہ پانی نہیں پی سکتی دوبارہ سجاد نے کہا لیکن خوبی اممہ پانی پی دی دی بیٹا میں یہ پانی نہیں پی سکتی سجاد نے تیسری مرتبہ کا پھوپی ہممہ پانی نوش ورمائی اب زینب حیران ہو کے کہتی ہے سجاد میری ہر بات ماننے والا آج بار بار منع کیوں کر رہا ہے کہا پھوپی ہممہ منع کیوں کر رہا ہے بس یہ دیکھئے یہ کہہ کہ امامت کا ہاتھ زینب کبرا کی اسمت سغرہ والی آنکھوں پہ رکھا اور کہا کہ آسمان کو دیکھئے زینب نے دیکھا جنت سامنے آگئی کوسر کا کنارہ نہر کوسر بہ رہی رسول اللہ مسلط کے سہارے بیٹھیں علی مرتضی ساقی کوسر کوسر کا تھنڈا پانی جام میں بھر کے حسین کو دے رہے ساقی کوسر ہے نا علی حسین بیٹا لے یہ پانی پی لے حسین نے پانی دیکھا سر جھکا کہ بابا میں پانی نہیں پیمو حسین بڑا بھائی ہے لیکن ہتنا کم فرق ہے عمر میں کہ دوستوں کی طرح قریب آیا حسین کے کندے پہ ہاتھ رکھا حسین بھئیہ پانی پی لے حسین نے سر جھکایا بھئیہ حسین میں پانی نہیں پیوں گا نانا رسول خدا نے کہا علی لاؤ یہ جام میرے ہاتھ میں دو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں جام کوسر لیا حسین بیٹا لیے پانی پی لے سر جھکا کے کہا نانا آپ کا حسین کوسر کا پانی بھی نہیں پی سکتا پھر یہ منظر دیکھنا تھا دکھیاری ماں فاطمہ آگے پڑھے ایک بار جام کوسر لے کے حسین کے قریب آئے اے میرے لال امتحان پورا ہو چکا اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اب تو یہ پانی پی لے حسین نے کہا اممہ میں یہ پانی نہیں پی سکتا فاطمہ نے کہا بیٹا کیوں کہ ابھی میری زینب پیاسی ہے ابھی میرے بچے پیاسے ہیں سجاد نے کہا پھپی اممہ اگر آپ نے یہ پانی نہ پیا تو کوسر کے کنارے میرا بابا بھی پیاسا رہے گا بس زینب نے سنا اب کچھ نہ بولی پانی پھر بھی نہ پیا جام آت میں لیا چاروں طرف دیکھا سوتی بھی سکینہ کو بیدار کیا سکینہ بیٹی اٹھ جا پانی آ گیا ہے پانی پی لے بچی ابھی نیند میں مگر نیند میں بھی اتنا خیال ہے طلب کے کہا پھپی اممہ پانی آ گیا تو کیا میرا چچا باس آ گیا ہے زینب نے کہا سکینہ باس تو نہیں آئے پانی پی لے اب سکینہ ہوشیہ ہو پھپی اممہ سب پیاسے آپ سجاد بھئیہ اممہ رب آپ پہلے مجھے پانی کیوں دیا کہا اس لیے کہ تُو سب سے چھوٹی اور دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں اب سکینہ نے پانی لے لیا پی آ بھی بھی نہیں پی آ بھی بھی نہیں پانی لے کے مقتل کی جانب چلی اور ایک مرتبہ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو پھپی اممہ آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی پلاتے ارے میرا ازغر بھئیہ کربلا کا سب سے کم سن چاہیے پہلے ازغر کو پانی پلاؤں پھر خود پانی پلاؤں پہلے چاہیے